اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عزائی چنگویر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی سنگ جانی جلسہ میں وزیر اللہ خیبر پختون خواہ امین گنڈا پور صاحب کی زبان سے جو الزامات دمکیاں شولہ بیانی اور اس کے جواب میں جو حکومتی کاروائیاں اقدامات گرفتاریاں انہوں نے قومی سیاسی منظر کو مزید بے یقینی کا شکار کر دیا اور اس کے نہ صرف گرما دیا ہے معاملات کو بلکہ اس میں اس کے دور اثرات مرتب ہوں گے جی اور اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے افتاری کے بعد کہتے ہیں کہ چائے پہ ملاقات ہوئی ہے یہ بندوبست کیا گیا ہوا نہیں تھا افتاری پہ تو خیر خود گئے تھے لیکن میرا خیال ہے چائے جو ہے وہ پہ لوائی گئی ہے اور ارکان اسمبلی کی جو پارلیمنٹ تھاؤس سے گرفتاریاں ہیں اس نے ارکان پارلیمنٹ کو بھی مزید بے توقیر کیا ہے اور پارلیمنٹ کو بزاتے خود ارکان پارلیمنٹ کو اور جمہوری سسٹم کو نہ صرف یہ کہ بے توقیر کا مزید کیا ہے بلکہ اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اس کی وجہ سے جمہوریت کے ماتھے پہ جو بدنما داغ لگا ہے اس کو دھونے کے لیے خاصی قربانیوں کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو مزید آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا ہوگا چھوٹی موٹی یہ گرد جھاڑنے سے معاملات تیہ نہیں پائیں گے اور گرفتاریوں کے نئے سیزن میں یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں حکمران اتحاد نہیں کانونی اور آئینی طرح میم لا رہا ہے اور ان کے اعتماد سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں اب یہ نمبر کیسے پورے کی ہیں یہ تو آنے والے دن میں آپ دیکھ لیں گے چونکہ یہ سارا کچھ اسی ہفتے میں نمٹا دیا جانا ہے اور ہومورک سارا مکمل ہو گیا اور اس بات کا اگر مولانا فضل الرحمان موجودہ حکومت کے آئے اکبران اتحاد کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خیبر پخت انخواہ کے وزیر علا اور ان کے ترجمان کو دیا جانا چاہیے جنہوں نے ان کو دکیل دکال کے اپنے سے دور کرنے کا کام کیا اور اسد کیسر صاحب کی ساری محنت اور کوشش پہ پانی پھیر دیا اور پھر یہ کہ جلسے جلوسوں کے ذریعے پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو متحرک کیا اور ان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ اس کو متحرک کیا جائے اور یہ ان کا حق ہے جس سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا اور اچھا ہوا وہ جلسہ ہوا لیکن اب ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جلسہ بائیس اگست کا جلسہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ملتوی کیا تھا اور اب اس کے رستے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات مذاکرات گفتگو کے لیے یہ اقصر بند ہیں تو اب اگر بند کیے اس کا مطلب آج سے پہلے یا کل سے پہلے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے گالی گل ہو گئے اور الزامات بھی تھے اور ساتھ ساتھ بیک ڈور رابطے بھی تھے جس سے انکار کیا جا رہا تھا اور انہوں نے تمام تر اپنی ہمدردی اور اپنی سپورٹ گنڈا پور صاحب کے بیانات کو دی ہے اور شاید پتہ نہیں اس میں وہ صاحبیوں کے بارے میں جو انہوں نے بدتمیزی فرمائی ہے گنڈا پور صاحب نے اور جو الزامات ٹھوکے ہیں پتہ نہیں اس میں بھی ان کی آشیر باد حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے اور اسی طرح کے الزامات اگر کسی وقت کسی صحافی نے ان پیل لگائے اور ان کی ییلو لیبل وہ جو دھندہ تھا اور پکڑے گئے تھے اور بارہ کو اتھانے میں ان کا مقدمہ بھی درجہ تو اس وقت پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی آیا اس وقت بھی وہ سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے گنڈا پور صاحب کو جناب بانی پی ٹی آئی مہمانوں کا تعرف کرائے دیتے ہیں اور اس کے بعد جانتے ہیں وہ جو مہمان یہ جو آرکان پارلیمنٹ ہیں ان کی گرفتاریوں کی ایک ذرا شکل دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم مہمان آنے گرامی کی طرف چلیں گے لیکن پہلے ان کا میں تعرف کرائے دیتا ہوں پہلے مہمان مکرم سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں تنویر علیہ السلام راجہ صاحب اسلام علیکم اور آپ کو پرگرام میں خوش آمدید آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور رکنیں صوبائی اسمبلی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مہمان آہ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ اور آپ کو پرگرام میں خوش آمدید ڈاکٹر صاحبہ تک میری آواز شاید نہیں جا رہی ہے پروڈیوسر صاحب اچھے جی ملک فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف ہیں روز نیوز پیشاور کے اسلام علیکم ملک فیض صاحب والیکل سلام جاہد دنگی صاحب بہت شکریہ اچھے جی یہ ذرا گرفتاریوں کی فٹیج دیکھ لی جائے دونوں طرح کی اچھے جی ملک فٹیج دیکھے جی ملک فٹیج دیکھے میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مائی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مائی تھا اچھنی منافقت ہے ان لوگوں میں کہ جب ضرورت پڑھتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے لگاتار جو ہے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے یا اس کو cover up کرنے کے لیے بیانات دیتے رہے ہیں میں ہم الفاظ نہیں دورانا چاہتا ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل پر انتظار کریں گے انہوں نے نہ ماضی سے سبق سیکھا نہ حال سے سبق سیکھا اور ان کا مستقبل بھی مجھے تاریخ نظر آتا ہے آپ کو فکر ہی نہیں ہے یہ وہی بات ہوئی کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا یہاں تو نیرو گالیاں دے رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہی اور امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھا لیا پھر کہا آج سے ہمارے دروازے بند ہیں ہم بات نہیں کریں گے تو بھائی بات کرنے کون آیا اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بھی تو پتہ چلے کوئی آئے گا تو آپ بات کریں گے نا اگر پارلیمنٹ میں ہوا ہے ہم کنڈیم کرتے لیکن تب کرتے نا جب آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے آپ ملک میں آگ لگانے کی بات نہ کرتے ہم آپ سے پہلے کھڑے ہوتے آپ کو مچانے کیلئے کھڑے ہوتے لیکن آپ ملک توڑنے کی بات کریں گے گنڈا پور کو میں کہتا ہوں آپ آئیں آپ کی ظلفوں کی قسم آپ کی لٹ سے لٹا کے آپ کو بتائیں گے ہم پنجاب آئیں سندھ آئیں اسطاب ہوتا ہے آئیں آئیں ایک تفہہ آئیں دول باجوں کے بغیر لٹائیں گے ظلفوں سے لٹکا کے لٹائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ مسٹر گنڈا پور سے میسس گنڈا پور نہیں کو کل میں نے دیا ہے ایک شوایط دیا ہے تو پورا پاکستان نے رہ دیا ہے ابھی ایک دیا ہے چیرمنس صاحب وہ ہمٹی ڈمٹیز اور بیٹھے ہیں باپ بنے ہیں ملکے ایک بٹن دبانے پہ موہ دکھانے کا بل نہیں چھوڑوں گا لیکن میں گھٹیا سیاست نہیں کروں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں جب ایک جماعت نے اور ان کے قزن نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا تو میں اس کرسی پہ تھا میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بدقسمت سمجھتا ہوں وہ پہلا حملہ تھا پارلیمنٹ پہ دوسرا پارلیمنٹ لوجز پہ ہوا جب مولانا سلاودین ایوبی صاحب کے کمرے پہ پارلیمنٹ لوجز میں ریڈ ہوئی تھی وہ بدقسمتی وفاج آصف صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے میں بھی تھا وہ بھی ہم اس کا انفورچنٹ حصہ بنے اور جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح ہم میرے کلیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ہم نے اس کا بھی ایکشن لینا ہے ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں دینا ناظرین آپ نے یہ سنا دیکھا اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں جس معاملے کا رفرنس دیا سپیکر صاحب نے وہ میرا خیالہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے اس کو کہیں حضف کر دیا وہ تھا مولانا صاحب پی ٹی آئی کے دور میں جو مولانا صاحبان کے ساتھ ایم این اے لوجز میں ہوا تھا اور ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان کے سر کی پگڑیاں بھی گریت تھیں لیکن بہر ناظرین ان کے ساتھ بھی وہی والا کام ہوا تھا جو آج پی ٹی آئی کے ارکانیں اسمبلی کے ساتھ ہو رہا ہے اور دونوں ہی برے ہیں جی تنویر اسلام راجہ صاحب اگر ہم اس پہ گفتگو کریں کہ یہ دونوں طرح کے معاملات یہ اس کو کیا کہیں گے آپ کے آپ کے دور میں جو ہوا وہ اب نہیں ہونا چاہیے یا وہ درست تھے جو آپ نے کیے جو اب ہو رہا ہے وہ غلط ہے کہ دونوں غلط ہیں دیکھیں ان کیس اگر ہمارے دور میں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی تھی ہم نے اس کو نہ تو آن کیا تھا اور نہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا دوسری چیز جو ابھی ریسنٹ یہ جو معاملہ ہوا ہے جس میں سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ایک غلط چیز ہوئی ہے اور ہم اس کو جب یہ کل معاملہ ہوا تو اس پہ یہ پتہ لگا کہ سپیکر کو اور پرائیم نیسٹر کو اعتماد میں لیا گیا یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک آخری جگہ ہوتی ہے پالٹیشنز کے لیے جہاں پہ وہ اپنا تشخص یا اپنی کہتے ہیں استقاق کو محفوظ رکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہونا ایسا ہی ہے بلکل چونکہ یہ جو پی ایم ایلین یہ فارم سنتالیس کے گورمنٹ ہے یہ جو پیداوار ہے فارم سنتالیس کی ان کو جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنا آگے جو فیوچر ہے وہ تاریخ نظر آ رہا ہے لیکن ہم تو اس حیصل میں نہیں ہیں ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں ہم تو روڈز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور پبلک کے بیچ میں کر رہے ہیں چوری کر کے تو یہ آئے ہیں کبزہ تو انہوں نے کیا ہوئے پارلمنٹ کے اوپر اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے آخری آخرے دن ہیں یہ آخری آخری سانسیں ہیں کیونکہ پارلمنٹ میں نیکس دنوں نے عوام کے تھوانا ہے عوام تو ان کو سیپٹی نہیں کرتی نہ ان کو کسی پبلک ایونٹ میں بلایا جاتا ہے نہ پبلک ان کو ووٹ دیتی ہے نہ پبلک ان کو اپریشیٹ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہرکتیں کر رہے ہیں یہ صرف اپنے دن گننے کے لیے کہ ایک دن اور مل جائے ایک مہینہ اور مل جائے ایک سال اور مل جائے یہ پارلمنٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں یہ پولٹیکل سسٹم کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور بہت سارے داغ اس پولٹیکل سسٹم کے اوپر لگا رہے ہیں جو شاید صدیوں تک نہیں دھولیں گے اور یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ جس قسم کے یہ حالات ابھی پیدا کر دیئیں کہ سٹنگ ایم این ایس کو صرف ایک جلسہ کرنے کی وجہ پہ یہ جلسہ لیٹ ہونے کی وجہ کہ اوپر آپ ان کے اوپر پرچا دے دیں اور ان کو دہشتگردی کی عدالتوں میں لے جائیں یہ بالکل نانسنس حرکتیں ہیں اور یہ جو وادوا صاحب کی تقریر دکھا رہے تھے اور وادوا صاحب ہو گئے یا آپ کا یہ محسن نکوی ان کا تو سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ٹاؤٹ ہیں یہ تو بیسیکلی کسی اور کی زبان بولتے ہیں کس کے ٹاؤٹ ہیں یہ تو آپ سارے پاکستان کو پتا کہ یہ فیصل وادوا کو کس نے سینیٹر بنایا نہ پیپلز پارٹی کہتی ہے نہ ہم کہتے ہیں نہ نون لیگ اس کو آن کرتی ہے آپ نے آپ کی جب گورنمنٹ تھی میں ویسی یاد دھیانی کے طور پر بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں لیکن وہ تاریخ ہے یہ سینیٹر کس نے بنویا تھا جس وقت ان کو زبردست بالآخر ریزائن کرنا پڑا تھا جھوٹ بولتے بولتے عمران خان صاحب اس کے وکیل بنے تھے کس کو فیصل وادوا کی بات کرنے نہیں تبھی پی ٹی آئی میں تھے تبھی پی ٹی آئی میں تھے اور آپ کے اترے آپ اور آپ جیسے جینور لوگ پتہ نہیں کونسے نمبر پہ تھے اور وادہ صاحب روز آپ کے جو ہے نا وہ بھومپو بنے ہوئے ہوتے تھے دیکھیں یہ بالکل دیکھیں نا دو چیزیں ہیں راجہ صاحب یا تو آپ بہت معصوم آدمی ہیں یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہے نا اس طرح کے لوگوں کو جب آپ کے پاس تھے چلیں ایک لیبل تھا نا ان کو سر ماتھے پہ بٹھا رکھا تھا پوری نون لیگ پوری نون لیگ اس میں سے کاف لیگ شین لیگ میم لیگ بتا نہیں کتنی لیگیں نکل گئی ہیں پی ٹی آئی کا چلو ایک لیبل تو تھا نا ایک بندہ کے اوپر کہ یار ایک جماعت کا آدمی ہے ایک جماعت چلو کم سے کم یہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی ہوں اب یہ ایک بندہ کہتا ہے میں کسی جماعت کا نہیں ہوں اس کے پاس کسی جماعت کا ووٹ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی سینیٹر سینیٹر آپ نے بنوایا تھا یہ یہ ابھی گنتی میں وہ دوبارہ چلواؤں وہ والی چیزیں جو نہ کریں اس طرح نہ کریں دیکھیں جو حقائق ہیں نا ان کو منیں اگر آپ نہیں منیں گے تو ہم یہاں پہ چلا دیں گے چونکہ یہ چیز ساری کی ساری اچھا موسن نکوی بھی ہم نے پروڈیوز کیا یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ ہمیں کیا پتا ہے تو موسن نکوی کو یا فیصل وڈوا کو لے کے ان کے بیانات کو لے کے سیاست ڈسکس کرنا میرا خیال ہے اس یوزلس پھر آپ بات کریں چلیں کوئی شباز شریف چلیں کوئی بات کریں ٹھیک ہے وہ فارم سنتالیس پہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے چالیس سال بڑی ملک کی خدمت کی ہے ساری چیزیں کی ہیں لیکن اب یہ جو ملک کے خدمت کر رہے ہیں یہ صدیوں یاد رکھے گی یہ قوم ٹھیک ہو گیا چلیں 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 یہ آپ نے صحیح اور ٹھیک ہو گئی بات ڈاک سایبا یہ کیا طرح میم کا پیکج آ رہا ہے جی جو حکومتی حکمران اتحاد بہت خوش خوش ہے حالانکہ ووٹ پورے نہیں ہے کیا آپ نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہیں اور اس کا کوئی طریقہ بھی تو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو جو بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی والوں کی تو میں یاد دلا دوں ان کو یاد ان کو یاد نہیں رہتا ہے یہ لوگ نا شارٹ اپ میمری لاؤس میں چل رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یہ ہاتھ جھاڑ کے اور سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کیے ہوئے گناہ ان کے اپنے ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ مقافات عمل جو ہوتا ہے نا اس کا پہیا جب گھومتا ہے تو اس کے لپیٹ میں سب آتے ہیں تو جب یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اوپر لانتیں بھیجتے تھے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر تب یہ پارلیمنٹ ان کے لیے سپریم نہیں تھا لیکن کل جب ان کے ایمین ایس نے وہاں پناہ لی تو ان کو پارلیمنٹ کی سپرمیسی یاد آگئی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور وہاں پر کیسے پولیس آکے پارلیمنٹ ایرینز کو اریسٹ کر سکتی ہے یہ تھوڑا سا میں ان کو یاد دلانا چاہتی تھی اور دوسرا جو آپ نے لیجسلیشن کا کہا ہے انشاءاللہ وہ جب سامنے آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا اور نمبر بھی الحمدللہ ہمارے طرف سے جو گارمنٹ بینچز ہیں وہاں پر پورے ہی ہیں اور یہ انشاءاللہ جب لیجسلیشن سامنے آئے گی تو آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے نمبر سے ملا کے بھی حکمران اتحاد کے آئینی ترمیم کے لیے درکار ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں بنتی پھر بھی کچھ ووٹ رہ جاتے ہیں تو کیا اس کا کیا طریقہ ہوگا کیا پی ٹی آئی کا کوئی ناراض دھڑا کچھ ارکان آپ کے ساتھ آئیں گے تب ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے دوسری صورت ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم نے تو کوئی جمع تفریق کر کے کوئی دھیر ساری دفعہ دہی لیا کوئی اس میں ہماری رہنمائی کرے سبر کر لیں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ساری چیزیں بندے اٹھوائے ہو جائیں گی اور دوسری ہے یہ راجل صاحب کہہ رہے راجل صاحب کہہ رہے ڈاک شاہبہ پارلیمنٹ سے اٹھا کے لے گیا جب آرمی ایکٹ پاس کروانا تھا تو کس طرح سے گھروں سے اٹھوایا گیا تھا اور کالز کر کر کے یہاں تک کہ ہم نے بھی وہ کالز ریسیب کی تھی کہ جب آپ پہنچے ہیں پارلیمنٹ میں اور کس طرح سے وہ نمبر پورے کیے گئے تھے وہ ان کی روایات ہیں جو ہم ان کو اس وقت بھی جب اپوزیشن میں تھے تب بھی سمجھاتے تھے کہ ایسی روایات قائم نہ کریں جس کو پھر آپ کو بھی بھگت نہ پڑے دیکھیں یہ چیزیں سب کرنے والے کر رہے ہیں ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ ابھی کسی کو اٹھا رہے تھے نہ یہ پہلے اٹھا رہے تھے جنہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں یہ بچارے صرف اچھا اچھا اس میں راجہ صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں جی یہ ذرا اس کا ذرا آپ سن لیں جی راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہی کہہ رہوں کہ جنہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں یہ تو صرف فرنٹ پہ ہیں اور ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کے آگے جی حضوری کے علاوہ کوئی اور چیز کرے نا اور پھر یہ جو ترامیم اور یہ بلز لے کے آ رہے ہیں مجھے بتائیں اس سے پارلیمنٹ کہاں سے مضبوط ہو رہی ہے سیاست کہاں سے مضبوط ہو رہی ہے یا جو پولٹیشنز ہیں ان کی زندگیوں پہ چلے چلے یہ یہ اتنا یہ جو بات انہوں نے کہی اس پہ آپ اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہے تھا دیکھیں زائد صاحب یہ ان کی قائم کی ہوئی روایات ہیں یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے سامنے وہ لیجسلیشن بن کے آتی تھی اور جس طرح سے یہ نمبر بلکہ ان کے تو بانی نے خود مانا تھا کہ فون کر کر کے ہمیں نمبر پورے کرنے پڑتے تھے ان کے تو بانی نے یہ بیانات دی ہیں میرے تو کہنے کی ضرورت نہیں لیکن ان کے بیانات دے رہے ہیں محسن نکوی صاحب انہوں نے ایک پرائم نیسٹر صاحب بھی بانگے اس سے کی دیں پتہ کہ وہ یہ بات کر رہی ہیں مضب وہ بیانات اور پرانی ان کی یہ وہ فلانی چیزیں ان کے پرائم نیسٹر کدھر ہے محسن نکوی صاحب پرائم نیسٹر بنے ہوئے ہیں وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں اپنی اپنی باری پہ اگر بات کریں گے تو زیادہ اچھا ہے دی پانچہ صاحب تھوڑا سا اگر آپ صبر ہم سے سیکھ لیں تو میرے خیال میں آپ کو آگے بھی قائم آئے گا کیونکہ کام آئے گا کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے کبھی چیخے نہیں ماری تھی لیکن آپ لوگوں کی چیخے بند نہیں ہو رہی ہیں تھوڑا سا ایمپیکٹ آیا ہے تو آپ لوگوں کی چیخے بند نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں ہم نے اس وقت بھی جب اپوزیشن میں تھے تب بھی چارٹڈ آف ایکانومی ہم نے آفر کی تھی بیٹھ کے بات کرنے کی بات بھی ہم نے کی تھی اب ٹریجری بینچز پہ بھی ہوگتے ہوئے بھی ہم اپوزیشن کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں لیکن آپ کی روایت ہے کہ جو گندہ بولے گا جو گالیاں دے گا وہ فرنٹ فوٹ پہ جائے گا اس کو بلیسنگز بھی ملیں گی ان کو شباشی بھی ملے گی اور ان کے بحاف پہ آپ کے بانی جو کہیں گے کہ وہ بہادر ہے جو چیز صحیح کرنا چاہتے ہیں یا ان کے بیانات کو کنڈن کر رہے ہیں وہ ڈر پوک ہے وہ پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں تو آپ بھی ان کی روایات پہ چلیں بتمیزیاں کریں برائیاں کریں تو آپ بھی بہت اچھے کریٹس آئی باہت اچھا ویسے 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 جو پہلی چوائس تھی پیپلز پارٹی کی یہ حالیہ جو قومی اسمبلی کے لیے الیکشنز ہوئے تھے وہ تو پی ٹی آئی تھی آپ نے تو یہ نون لیک تو دوسری چوائس تھی اگر پی ٹی آئی آپ کی آفر مان لیتی اور وہ ہوا میں ذرا سا تھوڑا سا نیچے اترتے تو میرا خالہ کہ اس وقت تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی گمڈ ہونی تھی نا جی ایسا ہے کہ نہیں ہے دیکھیں زائد صاحب آفر تو ان کو بہت ساری ہوئی تھی ہم نے تو الیکشن کے ٹائم پہ بھی مل کے بیٹھنے کی بات کی تھی الیکشن سے پہلے بھی مل کے بیٹھنے کی بات کی تھی لیکن وہ جس جھاڑ پہ چڑے ہوئے تھے وہ اترنے کا نام نہیں لے رہے جب وہ پوٹن کو مل جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی اتر آئیں گے نیچے ٹھیک ہے صرف یہ ایک بات کے بعد میں ذرا پیشاور چلتے ہیں جو بات آج آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی پارٹی کے سرورا خود کہا کرتے تھے کہ جی میں تو ایجنسیوں کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ کو لے کے ہم جلاسوں میں لاتے تھے اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے لاتے تھے یہ آپ کو یاد ہے نا کہ نہیں یاد اپنے پارلیمنٹ کے ارکان پارلیمنٹ کو جب بھی کوئی ضرورت قانون چھازی کے لیے پڑتی تھی ایسی بات ہے کی نہیں اس میں یہ ہے کہ چیک ان بیلنس کے لیے کرتے تھے پاکستان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو اگواہ کریں ان کا کام ہے ساری ایڈمنسٹریشنز کو ریپورٹنگ کرنا یہ ڈیٹا کلیک کرنا کہ کون تھا آپ کی پارٹی کا ایمن نے پرائیمنسٹر کے اور جہاں سے وہ نہیں آنا چاہ رہا اور آپ اس کو اس کے ذریعے ایجنسیوں کے ذریعے اٹھوئے ہمارے پاس تو جو بھی ازاد ارکان شامل ہوئے تھے ہم نے کسی جماعت کا کوئی بندہ نہ اگواہ کیا تھا نہ اس کو توڑا تھا نہ اس کو کوئی کنونس کیا تھا نہیں میں تو یہ بات کروں آپ کی اپنی پارٹی کے جو لوگ آپ کی کانون سازی کے لیے نہیں آنا چاہ رہے تھے ووٹنگ کے وقت آپ ان کو اٹھوایا کرتے تھے ایجنسیوں کے ذریعے میں اٹھوایا نہیں کرتے تھے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اٹھواتے نہیں تھے ہم نے پشاور ہم نے اپنے کے پی کے تئی سرکان کو نکال بھی دیا تھا ان چیزوں کی پیسے امران خان اب یہ جو ہے وہ تو پیسوں کے لیندین کا دھندہ تھا نا جی پیسوں کا سیاست میں پیسوں کا لیندین تب ہی ہوتا ہے نا جب آپ اپنے آپ کو بچھتے ہیں اوکی چلے چلے اپنا ملک صاحب فیض صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں اچھا ذرا صورتحال تو بتائیے کہ پشاور میں جو کل وہ چاہ پینے کے لیے لے جائے گئے تھے گنڈا پور صاحب بہت جو شیلہ قسم کے انہوں نے تقریر فرمائی تھی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا وجوہات بھی بتائیں کچھ اور وہاں کی صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس کا بھی کچھ ہمیں ذرا بریف کریں کہ ہوا کیا ہے گنڈا پور صاحب آپ کیا فرماتے ہیں جنگوی صاحب جہاں تک کل والی معاملے کے سالت ہے تو اس سے میں تقریر کے سابس بات نہیں کروں گا بہرحال جس طرح آپ نے فرمایا کہ چائے کے لیے بلوایا گیا تھا یا اس کو لے جایا گیا تھا تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ پیٹ آیا تقریباً دو سین چار بجے کے بعد علی امین خان گنڈا پور صاحب کے ساتھ کے جب خیبر پخشون خواہ کے عراقینی اساملیز اور اس کے جو کابینہ کے ارسانتے اور مشیر اطلاع جو ہے مرسوسیت صاحب سے میں دوچھے کروں گا ان ساتھ برائے رات میرا رابطہ ہوا تھا اس سلسلے میں تو انہوں نے جب اپنا موقع دیا تو وہ یہ کہہ رہا تھے کہ گزرستہ چار پانچ گھنٹوں سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہے اور صاحب نے وہ یہ بھی پرما رہے تھے کہ میرا ان سے صرف نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو دیم ہے ان کے ساتھ جو آپسر ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں رابطہ تھا جی اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو زبردستی چاہے کے لیے لے کے جایا گیا نہیں میں نے زبردستی نہیں کہا میں نے کہا چاہے پلانے کے لیے لے گیا زبردستی کا لازم میں نے نہیں استعمال کیا جی اس کو سمجھایا بھی گیا بلکہ شاید ہے کیونکہ آپ سب نے دیکھی ہوگی پچھلی روز جب پاکستان تیرین صاحب سے جلسہ ہو رہا تھا اس میں اپنا جو اس کا موقع تھا جلسہ کرنے سے پہلے اس سے ہر کے انہوں نے بات کی تھی جس طرح شیراب دربربل صاحب کی اگر گفتگو ہم آپ ملاحظہ کرے انہوں نے جس طرح وہ حیثن وڑا صاحب کہہ رہے کہ پاکستان توڑنی کی بات ہو رہی تھی وہ سیری سکاری تھی دنسیا دے رہی تھی کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بنگلدیس کو آپ بھول جائیں گے اس کا سیدھا مطلب یہ بغاوت کی اُس طرح تھے دوسری بات جہاں تک علیہ عمید خان گنڈاپور صاحب کی بات ہے انہوں نے تب سے بڑی گلسی جو کی ہے انہوں نے یہ گلسی کر کے اپنے تقریر میں انہوں نے کہا کہ اتنے ٹائم میں اگر خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا تو ہم خود رہا کروائیں گے چلیں یہ 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 تو جلسوں میں لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے یہ زبانی ہوای فائرنگ جو ہوتی ہے نا یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہوا کیا ہے وہاں پہ پیشاور میں آج کل رات سے لے کے اب تک جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس اس کا ذرا ہمیں کچھ بریف کریں جن رات کو جو پہلے جب اس کی جو لفتہ ہونی کے حوالے سے جب خبریں آئیں تو پہلے تو پاکستان تاری کے انصافتہ جو پارلیمنٹیریلز ہیں اس کی جو صوبائی قیادت ہیں یا مرکزی قیادت ہیں اس نے زیادہ تر تو گریستار ہوئے تھے ان کے مشوری کے اور اس کی ایک ڈیسیجن لینے کیلئے لوگ نہیں تھے ایک ٹوٹی موٹی سی ایک انہوں نے احتجاج کیا تھا لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا اسی طرح کا نہ احتجاج سامنے آیا نہ دیکھنے کو ملا اور جو آج ہوا ہے آج اسمبلی میں جب اجلاس بلائے گیا تھا لیکن یہ امپورٹنڈ بات ہے کہ کافی عرصہ بعد یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے گیا تھا اور یہ خاص مقصد کیلئے بلائے گیا تھا جو کل کا جو معاملہ ہوا تھا جو اس کے پارلیمنٹیرین گریستار ہوئے مرکزی قیادین گریستار ہوئے اس میں آج جو بات چیت ہو گئی ہے تمام طرح ارکانیں اسمبلی جو تے خیبر پخصون خواہ کے انہوں نے پچھلے دوری حکومت میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے حکومت کی طرف سے ان کے میں ریٹ پڑے ہیں ان کے گریستاریاں جتنی وہ ہوئی ہے کب ہوئی ہے کتنی گریستاریاں وہ سارے افطانے وہ بیان کر رہے تھے ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ پلین دیکھنے کو نہیں ملا کہ ایک کل جو معاملہ ہوا تھا جو بریستاریاں ہوئی تھی اس کی پلین ایک سٹرڈیجی دیکھنے کو نہیں ملا اچھا اس میں کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہو کہ جی وہ بس ابھی وہ بسوں میں بیٹھیں گے اور ان لوگوں کو جا کے رہا کروا لیں گے یا جا کے اپنے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لیں گے یا لاہور کے جلسے کے لیے ابھی سے چل پڑیں گے یا کوئی ایسا کوئی ٹھوس لایا عمل نہیں جی یا غیر ٹھوس چلو غیر ٹھوس ہی صحیح کوئی تو کچھ تو کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں اس میں ایسی کوئی آہ انہوں نے ایسا فیصلہ نہیں کہ بورٹ ٹپ لینے کے حوالے سے اگر آپ جس طرح پرمار ہیں کہ خان صاحب کو رہا کروانے کیلئے یا پنجاب کے جلسے کیلئے میں سمجھتا ہوں جس لیول سے انہوں نے کل جلسہ کیا اگر اسی طرح وہ پنجاب کی جلسی کی تیاری کر کے جائیں گے تو کل سے لے کے پرسوں کی جلسے کے بعد پانچے گریساریاں ہوئی ہیں اس کے بعد اگر اس طرح کی وہ زبان استعمال کریں گے یا اس طرح کی حکومتی رد کو چیلنج کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اپی پیسہ جو قیادت ہے اس کو گریسار کیا جائے چلیں چلیں وہ تو وہ تو نیکسٹ پہ ہے نا یہ ویسے آج کے موضوع کے بارے میں نہیں ہے لیکن ایک سوال چھوٹا سا میرے دماغ میں آیا ہے اور وہ اگر اس موقع پہ پوچھ ہی لیا جائے اور وہ یہ کہ شکیل خان نے الزامات لگا ہے گنڈا پور پہ گنڈا پور نے الزامات لگا ہے شکیل خان پہ دونوں میں سے سچا کونہ اور دونوں میں سے جھوٹا گونا کرپشن کے الزامات پہ جہاں تک میں شکیل خان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق ملاکن ڈیویجن سے ہیں اور میں نے ملاکن ڈیویجن میں تقریباً دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار اکیس بائیس تک ایزے دورو چیف میں نے ریپورٹنگ کی ہے تو شکیل خان کی امباداری کے حوالے سے کہ میں بتا دوں تو شکیل خان جو ہے پچھلی دہوری قومت سے لے کے اب تک اس پر اس طرح کا کوئی داغ ہمیں دیکھنے کو نہیں میرا ناچکی کی زبانی ہم نے سنی ہے کہ شکیل خان کوئی کرافت آدمی ہے انہوں نے کوئی پراپرٹی بنائی ہے انہوں نے کوئی اس طرح کی کام کی ہے کہ وہ پارٹی کے جو پالیسی ہیں اس کے خلاف ہو یا پاکستان کی آئین اور قانون کے خلاف ہو لیکن دوسری جانب آپ نے علی امیل خان گنڈاپور کے حوالے سے پوچھا تو علی امیل خان گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایسے ایسے کرتے ہیں جیسے خان صاحب کرتے تھے لیکن وہ اتنے بورٹ پیسلی بھی نہیں کرتے اور اس کے پاس تمام پارلیمنٹ ایرن کے اعتماد بھی نہیں ہیں یہ آپ کے ذہن میں میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ مطلع کان سے بنا چلے چلے وہ بیک گراؤنڈ کا سب کو پتا ہے بیک گراؤنڈ کا سب کو پتا ہے بہت شکریہ جناب ملک فیضہ روشنی اس کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب یہ ایک طرف اسد کیسر صاحب ارلی اندہ مورننگ جا کے جو ہے وہ مولانا فضل رحمان کو جگاتے تھے اور بلا ناغا وہاں پہ حاضری دیتے تھے اور دوسری طرف آپ ہی کی پارٹی کے گنڈا پور صاحب بھی اور ان کے وہ جو ترجمان ہیں وہ بھی وہ مولانا صاحب کے خلاف بیان داغتے رہے تو یہ کیا ہوا جی کہ یہ اس گروپ بندی کی وجہ سے آپ مولانا فضل رحمان کو مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا جو یہ کان سے بند کرے ہوئی ہے نا الائنس آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا سٹولن مینڈٹ کے اوپر اور جو ملک میں دھانلی ہوئی اور جو ریزلٹ چوری ہوا اس کے اوپر ہم نے کہا جتنی جماعتیں اپنا یہ موقف رکھتی ہیں ہم ان کے ساتھ اس تحریک میں ان کو اپنا حصہ بھی بنائیں گے اور ان کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے وہ کوئی ایسا الیکٹرل یا پولٹیکل اتحاد نہیں تھا کہ ہم نے کوئی نیکس الیکشن ان کے ساتھ لڑنا ہے یا کوئی سیٹ ایجسمنٹ کرنی ہے کوئی ایسی ایسی بات اتحاد نہیں تو اس کو کیا نام دیا جائے گا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک میں ایک مطلب ہمارا سب کا سٹینس ایک سیم تھا کہ بھائی جو ہے مینڈٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے جس میں جو کنسان یہ آرہا ہے کیونکہ مولانا صاحب اور علی امین گنڈاپور ایک دستے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں تو وہ سم ہاؤ ایک گورنر بھی ہاں تو وہ ہوتا ہے آپس میں یہ تین اور ایک ہلکے سیلیکشن لڑتے ہیں تو وہ ایک آپس میں پہلے تو وہ مسرہ شاہین بھی لڑا کرتی ہیں تو وہاں سے لیکن ان کے بعد وہ تو ان کا آپس میں لیکن جو پارٹی کا سٹینس ہے یا مولانا صاحب کے حوالے سے وہ کوئی ایسا نہیں ہے دیکھیں امین گنڈاپور ان کے ہلکے سیلیکشن لڑتے ہیں تو مولانا صاحب گراجز رکھتے ہیں ان کے بارے میں اور وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر میں پی ٹی آئے کے ساتھ شامل ہوتا بھی ہوں تو میرا جو اپنا ہلکا ہے اور ان کا اپنا آدمی ایک وہاں کا چیف منسٹر ہے تو شاید میری ماں سپیس نہ بن سکے تو جب ہمارے اتحاد کی باتیں چل رہی تھی ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے سائٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کبھی ایک بات کر دیتے تھے کبھی شام کو دوسری بات کر دیتے تھے تو اس وجہ سے بھی کوئی چیزیں آپ ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن سٹل کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سٹینس کے اوپر دوبارہ جمع ہوتے ہیں اور ہم اس تحریک میں کٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کے پر بات کر سکتے ہیں یعنی ابھی بھی آپ کو توقع ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے کیونکہ ڈسینس کے بہانے ڈسینس جو ہیں پارٹی قیادت نے لینی ہے ٹھیک علی امین گنڈاپور ہمارے چیف منسٹر ہیں لیکن خان صاحب جو کمیٹی بناتے ہیں مذاکراتی کمیٹی ہے جن کو آثورٹی دیتے ہیں آبیسل یہ بات انہوں نے کرنی ہے اور انہوں نے خان صاحب تک کنوے کرنی ہے تو ابھی تک خان صاحب نے یا صدق اثر نہیں ہے کسی اور لیڈرشپ نے فضل الرمان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کیا اور ادھر سے بھی تھوڑی سی نرازگی کا اظہار ہے کوئی ایسا کوئی بہت آپ کہہ سکنے کہ ہارڈن فاسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا یہ جو آپ کی پارٹی کے سربراہ نے عمران خان نے جو بات کہی ہے کہ جو جو جس جس نے گنڈاپور کے بیانات کو واپس لینے یا اس پہ معذرت کرنے کی بات یہ کی ہے تو وہ بزدل بھی ہیں ڈرپوک بھی ہیں تو وہ پارٹی میں نہ رہے تو زیادہ اچھا ہے دیکھیں کون کون لوگ ہیں جی ویسے تو میرا خلاف کی چیئرمن بھی اس میں آتے ہیں دیکھیں اس میں کچھ لوگ خان صاحب سے ملتے ہیں اب یہ خان صاحب کو بہتر پتا ہے کہ کون لوگ خان صاحب کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کیا بات کی ہے خان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن جس جس نے معذرت چیز نے ایسا ہاں جی وہ تو آپ کے چیئرمن نے بھی کی گوھر صاحب نے بھی وہ تو میرا خلاف صحافیوں سے انہوں نے معذرت کی ہے اچھا صحافیوں سے معذرت کی ہے وہ علی امیر گنڈاپور کے بحاف ہے کیونکہ صافیوں کا کافی معاملہ تھا اس پر معذرت کیا ہے باقی علی امین گنڈاپور جب وہاں سے کے پی سے آئے اور جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا کیا اور شیلنگ اور جو ان کے ساتھ بتمیزی اور موٹر سائیکل کے اوپر مطلب بیٹھ کے وہاں جلسہ میں پہنچیں تو آبیسلی یہ بہت انسلٹ ہے ایک چیف منسٹر کی اور وہ غصے میں تھے اس کے اوپر اور انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کیا انہوں نے کہا سارے لوگ اپنی اپنی جواب کریں اپنے اپنے ادارے ٹھیک کریں اور اپنے اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کریں اگر کوئی بندہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کی آپ کریڈٹ لیتے ہیں اگر کوئی برا پرفارم کرتا ہے تو پولٹیشنز پر ڈال دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کسی ادارے کی کوئی توہین نہیں کیا ہے یا کسی کو گالیاں ایسی مجھے یاد آگیا چھوٹی سی بات صحافیوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے گنڈا پور صاحب کا کوئی کوئی اس پہ آپ نہیں میرا خیال ہے سارے صحافیوں کو انہوں نے نہیں کچھ کہا میرا خیال ہے کچھ ایک دو کوئی لوگ تھے جن کے ساتھ کوئی پرسنل ان کی کروس ٹاک ہوئی اور کچھ اس کے اوپر بات بڑھتی ہے تو ان کا کوئی نام لے دیں نا آپ اگر ساری صحافت مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ گنڈا پور صاری یا ایسے نہیں ایسے ساری صحافت کو انہیں نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ میڈیا یہ کہا تو ہے نا ہاں نہیں میڈیا آبیسلی میڈیا ہمیں جہاں پہ جہاں پہ ہوتا ہے دلال میڈیا اور یہ اس طرح کا اور اگر یہی والی بات اس کے بارے میں کہی جائے ہم تو کیا اوقات رہ جائے گی اس کی باری نہیں دیکھیں اس کے اوپر ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے معذرت بھی کی ہے آبیسلی میڈیا کو خان صاحب ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی پہ اور اب بتا ہماری پارٹی میڈیا اور سوشل میڈیا میں سب سے ہماری سٹینٹ یہی ہے باقی تو ہمیں کسی جگہ ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی جاتی تو ہماری آواز میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم تو سانوی دباؤ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے راجہ صاحب ٹھیک ہو جی ڈاک ساہب یہ یہ جو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کارکردگی میں رکھنا ڈالنے کے لیے عدلیہ کو استعمال کرنے والوں کو بے بس کرنا ہے حکمران اتحاد نے یہ یہ کیا ہے جی کون لوگ عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں حکمران اتحاد کے خلاف یا حکومت کے خلاف دیکھیں آہ جنگری صاحب سب سے پہلی بات تو ابھی جو رانجہ صاحب نے کی ہے کہ راجہ صاحب مولانا صاحب کے صاحب جی 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 راجہ صاحب تھے تو وہ دیکھیں مولانا صاحب کے صاحب بھی وہ ایک کچھ ٹائم کے لیے اپنے انٹریسٹ کے لیے بات کر رہے تھے اور ابھی وہ معذرت کرنے پہ سوری میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جو ویسے نون لیگ نے پی ڈی ایم نے فضل الرحمن صاحب کے فضل الرحمن صاحب کے صاحب جو پی ڈی ایم نے کیا نا اتنا برا کسی نے بھی ان کے ساتھ ویسے نہیں کیا وہ جب بھی اپنی بات مکمل کر لیں تو پھر کہی ہے تاکہ وہ پھر بدمزگی ہو جاتی ہے وہ مزہ نہیں آتا بات کرنے کا جی جی ڈاک صاحب ان سے کنفاف کر لیں کہ اگر انہوں نے کوئی اور کامنٹ بھی کرنا ہے تو کر لیں پھر میں بات کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جاری کریں جی 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 ڈاک صاحب جی تینکیو جی تو وہ ایک پرسنل انٹریسٹ کے لیے اور صاحبی برادری انہوں نے ایک اکیلے کسی ایک بندے کو نہیں کہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے خواتین کے لیے بات کی ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئے پاکستان تحریک انتشار والے لوگ ہیں یہ اپنے گھروں میں کس مو سے جاتے ہوں گے جب اپنی خواتین گھر کے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان میں یہ کس مو سے جاتے ہوں گے جب یہ کھڑے ہو کر خواتین کے لیے کومنٹ کرتے ہیں یا ہرائسمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے ان کو فیس کرتے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ صرف ان کو انتشار پھیلانے کے لیے ایک موقع چاہیے ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ان کے لوگوں نے یہ خود ہی مانتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو چن چن کے ووٹ دیا تھا کیونکہ ان سے ان کا آہ نشان چھینگ لیا گیا تھا بلہ چھینگ لیا گیا تھا تو لوگوں نے ان کو چن چن کے ووٹ دیا تھا تو یہ اس چیز کی رسپونسبلیٹی لے کے پارلیمنٹ میں ان اشیوز پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں آکر جو عوام کے اشیوز ہیں ان پہ بات کیوں نہیں کرتے صرف بانی کی رہائی کی بات کیوں کرتے ہیں تو یہ کیا بانی نے ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے یہ ان لوگوں کے اشیوز کو اڈریس نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ جو ابھی آپ نے آہ بات کی آہ عدلیہ کی جی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ صحافی جو برادری ہے یا میڈیا ہے ان کو زیادہ میں تو ایک ورکر ہوں اور ورکر جو ہے وہ اتنے نالیجبل نہیں ہوتے ہیں لیکن جتنا آپ لوگوں کو نالیج ہوتی ہے جو اندر کی خبریں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی بات آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی ان لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گی جو اپنے انٹریس کے لیے ہر ادارے کو بہت اچھا کہتے ہیں اور جب اگر ان کا انٹریس نہ ہو یا ان کے اگنس کوئی ایسا ڈیسیجن آ جائے تو وہ ان کو گالیاں دینے میں بھی دیر نہیں لگاتے تو یہ چیزیں بھی کلیر ہو جائیں گی انشاءاللہ بہت جل اور میرے خیال میں ہر ادارے کو آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ پارلمنٹ کی سپرمیسی اور آئین کی سپرمیسی اسی میں ہی ہے اچھا یہ جے یو آئی کو آپ لوگوں نے رام کر لیا جی کہ نہیں کیا دیکھیں جی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب آصف علی زہداری صاحب بینگ اپ پریزیڈنٹ آف پاکستان مولانا صاحب کے پاس گئے اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے اب دیکھیں مولانا صاحب ایک سینئر پولیٹیشن ہے اور ان کے پاس وہ سیاسی تجربہ ہے جس کے بیس پہ وہ اپنا ڈیسیشن سامنے لائیں گے اور ہمیں اس چیز کے لیے ان کی طرف سے ایک پوزیٹیو وائبز آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں گے اور کیونکہ ان کی سپیٹ جو تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات جتنے بھی ہوں لیکن جہاں پاکستان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم پاکستان کے لیے آگے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اچھا یہ جو کے پی کے کی گورنری ہے یہ بھی آپ ان کو پاکستان کے وسیطر مفاد میں سنا ہے دے رہے ہیں اور اپنے یہ جو کنڈی سام ہیں ان کو ان کی قربانی دے رہے ہیں سننے بھی ہی آیا یہ ہم نے میڈیا سے ہی سنا ہے ابھی تک اور ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے اور اگر ایسا کچھ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا یہ ویسے نا ڈاک ساہب آپ کی یہ والی بڑی زبردست بات ہے کہ جو بھی ہوگا اس کے لیے انتظار کریں تو وہ آ ہی جائے گا سامنے ہمارے کا پھل میٹھا ہوتا ہے جنگلی صاحب صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور انشاءاللہ سب کو ہم اچھا میٹھا پھل دیں گے جی بالکل زبردست بات ہے ویسے یہ قوم کے حصے میں یہ کبھی پھل نہیں آیا جو بھی حکمران ہوتے ہیں ان کے حصے میں ہی آتا ہے اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نسار احمد چیمہ صاحب پاکستان مسلم اللیگ نون سے تعلق ہے اسلام علیکم چیمہ صاحب جی علیکم سلام جی چیمہ صاحب آپ میرا خیالہ پورے پاکستان میں شاید واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد میں چونکہ نہیں جیت سکا ہوں اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو ذرا میری رہنمائی کر دیجئے گا تو لہٰذا میں بالکل جو ہے نا جی یہ اگر مجھے جتوائے جائے گا تو میں بالکل نہیں جیتتا ایسا میں نے غلط تو نہیں سنا کہیں یہ آپ نے درست سنایا دی اور اس میں جو ہے آپ کی جو قد کارٹ ہے آپ کی فیملی کا اس میں مسید آپ نے اضافہ کیا ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آگے آ رہا ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے کوئی کوئی اس طرح کا قربانی نہیں دیتا بلکہ یہاں تو کانسلرشیپ نہیں چھوڑتے جی قرآن پہ حلف دے کے مکر جاتے ہیں ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا آپ کا بہت تجربہ ہے تو کیا کیا ابھی بھی دوبارہ بھی کوئی کسی نے آفر تو نہیں کیا ہم نے محمد بھی توفیق بھی استقامت بھی اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے منصد ہیں یہ اسیمبلی کی رقیت ہے یہ ساری چیزیں آنی جانی ہیں اصل چیزیں جو ہیں وہ اصول ہیں کردار ہے جو جو باقی رہنے والی چیز ہے تو بات یہ ہے کہ اصولوں پہ اب سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ ہے کہ یہ جو جائز طریقے سے جو جیتے ہیں انہیں اسیمبلی میں بیٹھنے کا آپ کیا جی اچھا دوبارہ میں کسی نے کوئی آفر کی کہ یہ کیا کیا آپ نے تو پکی پکائی کھیری واپس موڑ دی ہے تو آئندہ آپ کا تو آپ قابل اعتبار ہی نہیں رہے ان کی نظر میں دیکھیں یہ ایک ایک الاجسے ٹاپک ہے اور اس پہ کسی وقت آرام سے بات کریں گے لیکن سب کو بتا ہے آپ کو سب کو بتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے یہ کوئی جالی سیٹی لیں گے کوئی جالی منصبی لیں گے جالی طریقے سے جیتے سے انکار کریں گے تو بات یہ ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ اسیمبلی جو ہے جو ایوان ہے جو پچیس کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان ہے وہاں پہ وہی لوگ بیٹھیں جو حقیقی نمائندہ ہوں عوام کے اور جالی مینڈٹ لے کے آنے والے جو ہیں ان کو وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھیں وہاں تو تصبر بھی نہیں ہونا چاہیے یہ آن کے تقدس کے بھی منافع ہے جی جی تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ صحیح نمائندگی کر رہے ہیں اور ٹھیک طریقے سے آئیں سارے کے سارے میں تو دیکھیں میں تو اپنی ہلکے کے بات بات کر سکتا ہوں باقی یہ ہے کہ باقی تو ہر ہلکے کے لوگ کو پتا جی کون جیتا جی اوکی چلیں چلیں یہ آپ نے بڑی دور دست بات کہی اچھا جی اس میں یہ جو پیکج آ رہا ہے آئینی طرح میم کا یہ اس میں کیا ایسی کوئی چیز ہے حکومت نے سارے پتے اپنے سینے سے لگا رکھے ہیں کیا چیز ایسی آ رہی ہے ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ایشیو بھی بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا مجھے بڑی خوبی کہ آپ کی پروگرام میں ڈاکٹر شادیہ صبروں بھی موجود ہیں اور وہ جو انتہائی منجی ہوئی سلجی ہوئی پارلیمنٹیرین ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس طرح پارلیمنٹ میں آئیں اور اس طرح کے باقلدار لوگ باحصول لوگ گردار لوگ اس طرح کے آئیں گے سسٹم بہتر ہوگا اور ایسے لوگوں قوم کو بھی اور اس پارٹی کو بھی قدر کرنی چاہیے ایسے لوگ اب ہمارے پاس بہت کم رہ گئے ہیں جو اصولوں پہ کمپرومائز رہے ہیں جو گیانتداری جو ہے اس کو ہر وقت پیش نظر رکھیں انٹیگریٹی جو ہے جن کی یہ ہے کہ بلکل ایسے مسلمہ ہو تو الحمدللہ سمرو جو ہیں وہ انہی چند لوگوں میں سے ہیں نہیں میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے جی کوئی پیکج ایسا کوئی لے کے آیا جا رہا ہے آئینی ترامیم کا کوئی ترامیمی پیکج جو آ رہا ہے یہ کیا آپ کے تو ظاہر ہے بہت ساری معلومات ہوں گی جی کیا ہو سکتا ہے اس پیکج میں کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میں یہ پارلیمنٹ کروکر نہیں ہوں میرے تو علم میں نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ترامیم ہوں جو پیکج ہوں جو قانون سازی هي وہ ساری کی ساری ملکل قوم میں ہونی چاہئے نہ وقتی مفادات کے دیت اونی چاہئے نہ کسی سیاسی جمعات کے کسی شخصیت کے مفاد میں ہونی چاہئے بات یہ ہے کہ جو بھی آئینی ترامت ہو یک قانون سازی ہو وہ وہ صحیح معنومیں قوم اور ملک کے مفاد میں ہونی چاہئے عوان کے مفاد میں ہونی چاہئے کس طرح کی طرف کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ہماری پارٹی کو فائدہ ہوگا اس موجودہ سازی ہے سیٹ اپ کو فائدہ ہوگا جب بھی اس طرح کی یہ ہے کہ وقتی مفادات سیاسی مفادات ذاتی مفادات کے طرح ترابیم ہوں گی یا قانون سازی ہوگی تو اس سے بلک و قوم کا نقصان ہوگا اچھا یہ ایک اور چیز اور وہ یہ کہ میں نیا دالتی سال شروع ہو گیا جی اس پر فل کوٹ ریفرنس بھی آیا ہے تو یہ جو چیزیں تھی خیر وہ جو کچھ انہوں نے فرمایا چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا جو پہ روزانہ جو ٹیلز آمات لگا جاتے ہیں سپریم کوٹ میں تاریخیں دینے کا رواج ختم ہو گیا انہوں نے صرف سپریم کوٹ کی بات کہی ہم تو ان کو چیف جسٹس آف پاکستان سمجھتے ہیں جو پورے پاکستان کی جتنی کوٹس ہیں ان کے سربراہ ہیں تو نیچلی عدلیہ کی کوئی بات نہیں کی جہاں پہ لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں اور آدمی رول جاتا ہے لیکن بہر اس وقت یہ موضوع نہیں ہے اس پہ گفتگو کسی اور وقت لیکن صرف اتنی سی بات کہ یہ ریپورٹ یہ ہوا تھا کہ چیف جسٹس نے اپنے لیے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا لیکن آج ان کے سیکرٹری کی طرف سے اس کی اعلامیہ جاری فرمایا گیا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی انفرادی طور پر اگر کوئی پیکج ہو تو اس کے لیے ان کی طرف سے انکار ہے اور اگر کوئی تمائی معاملہ ہے تو یہ جب یہ خبر آئی تھی جی کہ چیف جسٹس صاحب نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کیا ہے تو یہ سچی بات یہ کہ ہمارے دل سے بڑی دعا نگلی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ تری آواز مکہ اور مدینے لیکن یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کا یہ بھی شعال تھا کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اس بار ہو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ آپ کی خوشی اور یہ بڑی آپ کی جو ہے تو سلیس بنان جو ہے یہ وقتی عارضی ثابت ہوگا حقی ہے کہ اس طرح کی ایکسٹینشن لینے سے بیسیت مجبوری بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری سبریم کورٹ کو انکار کرنا چاہیے یہ مراسب نہیں ہے یہ جو ہے یہ اس طرح میں اس طرح کے پیکٹ جو ہیں یہ کوئی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوں گے جس طرح ان کا ذاتی طور پر اگر ان کا سٹینڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ججز کا یہ سٹینڈ ہونا چاہیے یہ یہ ڈاکٹر نسحر صاحب آپ نے بڑی زبردہ بات کی جب میں آیا اور ریپورٹنگ کرتا تھا میں سپریم کورٹ کی تو اسی وقت ڈاکٹر نصیم حسین شاہ صاحب ہوا کرتے تھے سپریم کورٹ کے چیسٹس تو تب مجھے جا کے وہاں ریپورٹنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کے کرنے کے لیے بندے کا بہت بلند کردار ہونا چاہیے اور وہاں پہ اس زمانے میں جس طرح کی سازشیں گٹیا حرکات اور سکنات ججز ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے تھے میرا خیال ہے اتنی گٹیا سازشیں تو میں نے اس وقت کانسلروں کی بھی نہیں دیکھی تھی تو مجھے میرا میری کوئی چیز نا چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو عدالت عظمہ کو علیہ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ رول جاتے ہیں عدالتی نظام کے تحت اس کے یہ کہ اس کے متاثرین میں سے اور یہ کہ کچھاری رولتے ہیں عدالتوں میں رولتے ہیں ہر روز رولتے ہیں تو کبھی یہ ہے کہ کبھی ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ کو عدالتی نظام پر یہ طواد ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو یہ کہ یہاں سے انصاف ملے گا بار وقت ملے گا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ یہ سوال کریں کسی آدمی سے کسی سائل سے جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے توبہ 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 جو زمان اور جو گالیاں وہ دیتا ہے یہاں سے انصاف ملے گا اور بار وقت ملے گا نائنٹی نائن پرسن لوگ جو ہیں وہ نفی میں جواب دیں گے یہ اعتماد جنیشل سسٹم پہ جی بلکل سہی ہے نظام پہ تو یہ جو جو عدب اعتماد پوری قوم کا ہے جنیشل سسٹم پہ باقی پورے نظام پہ پولیس پہ بھی یہی حال ہے اگزیکٹر پہ بھی یہی حال ہے جو فقدان ہے اعتماد کا اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور عدالتی نظام کو اس طرح بنائے کہ عوام کو قوم کو اس پہ اعتماد ہو جی بلکل صحیح ہو گیا ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ کی طرف سے یہ موجودہ حالات کے بارے میں کوئی تجویز اور پھر میں راجہ صاحب کی طرف ہوں یہ یہ جو سہیستدانوں کے حوالے سے اور سہیستدانوں کی بے توکیری کے حوالے سے ان کا اپنا کردار اور دوسروں کا کردار جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں جنیشل صاحب میں صرف یہتنا کہوں گی کہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جب ہم لوگ پارلیمنٹیرین تھے تو ہم بہت فخر سے اپنا کارڈ شو کرتے تھے کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں لیکن اٹھارہ کے بعد ہم اپنا کارڈ چھپانے لگے کیونکہ جو پارلیمنٹیرین کی بے توکیری پارلیمنٹ کی بے توکیری ہم نے اٹھارہ سے لے کر بائیس تک دیکھی میرے خیال میں میری اس وقت تک کی ہسٹری میں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ ہم خود ہی جنگوی صاحب کے آئیں بیٹھیں بات کریں جو آپ کی شکایات ہیں جو ہماری شکایات ہیں وہ سیاست دانوں سے بیٹھ کے اب جو بھی ہیں وہ مل کے ہم حل کر سکتے ہیں دوسری جگہ کے اگر آپ جاتے ہیں تو جو جمہوریت کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں یا جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے خون بہایا گیا ہے جس میں ہماری محترمہ کا خون بھی شامل ہے وہ رائے گا چلا جائے گا آئیں بیٹھیں سیاست دانوں کو مضبوط کریں اور سیاست اور پارلمنٹ کو مضبوط کریں آئین کو مضبوط کریں جی راجہ صاحب آپ کی طرف سے تجویز کیا ہے جی بلک تجویز دیکھیں ہمارا جتنا بھی قانون ہے اور جتنا بھی آئین ہے وہ ہمیشہ پبلک کی بات کرتا ہے کہ پبلک is the most powerful authority in democracy ٹھیک ہے پبلک کے mandate کو یہ نہیں مانتے پبلک جو چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو یہ نہیں مانتے پھر جب یہ form 47 اور چور رستوں سے آتے ہیں اور پھر جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو it means کہ پھر یہ وہی چیزوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اسی راستوں سے آنا ہے ایوانوں میں انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا کیا آپ نے کوئی الگ پارلمنٹ بنائی ہوئے ہیں ہم opposition میں بیٹھے ہوئے ہیں it's fine لیکن کہنے کا مقصد یہ یہ ہے کہ ہم سارے جب مل کے دیکھیں مل کے بیٹھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم نے ہم نے ہم نے واقعی قانون اور آئین کے مطابق پارلمنٹ میں آنا ہے جب آپ مل کے بیٹھے نا تو آپ اس چیزوں کے اوپر بیٹھیں کہ بھائی عوام کی سننی ہے پبلک کی سننی ہے اب جیسے ابھی میڈم کہہ رہی تھیں کہ یہ سارا ٹائم جو ہے بانی کی سب مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر دوزار اٹھارہ والی الیکشن بھول گئے ہیں جب ان کو چور رستوں سے نیندوں میں سے اٹھا اٹھا کے بتایا گیا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ ہوا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ ہوا کہ ہماری دوزار اٹھارہ کی دیکھیں قانون سازی پارلمنٹ ہوتی ہے اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں صاحب کدھر چلے گئے ہیں سو گئے ہیں میرا خیالہ ماشاءاللہ پارلمنٹ این ہے ایم اے نے ہے اب یہ مجھے کہہ رہا ہوں میں پروڈیوسر صاحب کہہ رہا ہوں کتنا ٹائم ہے اوکی جی ہمارے پاس صرف دو منٹ ہے ٹھیک ہے میں اس دو منٹ میں یہ ارز کروں گا یہ کہہ رہا ہوں نہیں دو منٹ میں نہیں کم کم میں جاتا ہوں کہ مجھے جو ہے آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا تو یہ ایم اے نے ہے ماشاءاللہ اور پارلمنٹ کا مقصد ہے قانون سازی کرنا اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی قانون سازی کے لیے وہ سیٹ اپ آیا ہی نہیں ہے کیونکہ قانون سازی کے لیے تجویز ہی بتا رہا ہوں ان کو تجویز ہی بتا رہا ہوں کہ آپ پبلک کی مال لیں آپ عوام کی مال لیں جن کو عوام نے منٹ دیا ہے آپ ان کو کام کرنے دیں وہ ڈیلیور نہ کر سکیں آپ واپس پبلک کے پاس جائیں ان کو بولیں بھائی ہمیں نمائندہ بنا کے بھیجیں ہم آپ کے لیے کام کریں گے اوکی یہ جس رستے سے آتے ہیں وہ رستہ ہمیں قبول نہیں ہے چیمت صاحب آپ کی طرف سے تجویز سر اس سارے معاملے کو بہتر کرنے کے لیے صرف تجویز سر چند سیکنڈ رہ گئے تجویز میں سمجھتا ہوں کہ شادیہ کی تجویز یہ صحیح ہے کہ اس وقت ملک اور قوم کے مفاد میں تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھیں جو گمبیر مسائل جن سے اس وقت قوم یہ ایک قوم کا سامنا ہے ہم فیز کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشی کرائیسز بھی ہے بہت بڑا بوران ہے یہ تجویز تجویز آپ کی چیمت صاحب آگئی ہے یہ پوری سیاسی قیادت کو بشبول پی ٹی آئی کے مل بیٹھنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ تمام مہمانان ہے گرامی کا راجز صاحب آپ کا بھی اور چیمت صاحب آپ کا بھی ناظرین آپ نے یہ ساری گفتگو سنی اور اس میں اگر تمام سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھیں گی تو پھر ان سے بھیک مانگنی پڑے گی جو کہ سبھی کو وقت آنے پہ ٹھڑا مارتے ہیں اور مناسب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھیک مانگنے کی بجائے اگر سیاسدانوں کے ساتھ مل کے بیٹھا جائے تو اس سیاسی قوتیں اور جمہوری سسٹم وطن عزیز میں مضبوط ہوگا نہ تو پھر جمہوریت کی آواز کو دبایا جا سکے گا اور نہ ہی ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ یہ ہاؤس کے اندر سے گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی وزیر اللہ گم شدہ قرار پائے گا اللہ آپ کا ہم سب کا عامیہ ناصر رزائی جنگ وی کوئی اجازت دیجئے اللہ وارس